بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناہم جماعت کے طلبہ آج لانکوچہ نمبر دس پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر تھری سے یہ ہے دریاؤں کا نظام ڈرینیج سسٹم آف پاکستان اس سوال کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو گلیشیرز پائے جاتے ہیں وہ چونکہ موسم کے نکلنے والا جو تازہ پانی ہے وہ چشم اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں آگرتا ہے گلیشیرز کی حرکت کی وجہ سے پاکستان کے پہاڑی لاکھوں میں تازہ پانی کی جھیلیں بھی بن گئی ہیں جو کہ مقامی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں پاکستان کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائے سراب کرتے ہیں جو کہ دریائے سندھ چین کی سرط کے قریب شمالی پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا سکردو کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے یہ دریائے پنجاب اور سندھ کے میدانوں سے گزرتا ہوا صبح سندھ میں تھٹھا کے مقام پر گوہرہ عرم جا گرتا ہے راستے میں کئی چھوٹے بڑے دریائے بھی اس میں گرتے ہیں یہ دریائے دریائے سندھ کے معاون دریائے کہلاتے ہیں ان دریائوں میں مشرقی معاون دریائے دریائے جہلم ہے چناب ہے راوی ہے اور ستلوج شامل ہے جبکہ صبح پنجاب میں دریائے سندھ کا حصہ جو کہ صبح پنجاب میں دریائے سندھ کا حصہ بنتے ہیں دریائے سندھ کی مغربی جو معاون دریائے ہیں وہ دریائے پنجکوڑا سوات کابل کرم اور ٹوچامل ہیں جزاک اللہ